ہائے مرمان اسلام علیکم کیسے آپ صاحب آئے حافظ اپنی ہوں گے اب تک مجھے آپ نے سبسکرائب نہیں گئے گئے سبسکرائب لائک اور شیئر بیل ایک ان کو زور پرس کر دے چاہیے گا تو کیو دیس ایز می کیوٹ انجل ویلکم ہے منی ویلوگ میں تو چلے جی ویلوگ شروع کرتے ہیں لیٹس کو تو یہ ہے جی دو دن کو ویلوگ یہ رات کا ٹائم تھا مجھے برانی ملی ہے باہر سے لی تھی یہ صبح کی ٹائم ہم نے بنائی ہے جی روٹیاں تو یہ دیکھیں آپ آٹا میں نے کل رات ہی گون لیا تھا تو کل بھی بنائی تھا اور یہ صبح کی ٹائم بھی بنائی تھا تو اس کا ٹیکسٹرائب چیک کریں بہت ہی نرم اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا آپ کو ایک اور ٹیپ دیتی ہوں کہ آپ جب اس کو فریج میں رکھیں نا اوپر پانی اور تیل لگا کر رکھ دیا گرہ تک کہ یہ سخت نہ ہو یہ بگنرز کے لیکٹیو پہ میں آپ کو دے رہی ہوں باقی بڑوں کو تو ویسے بھی پتا ہے جن سے ہم نے بھی سکھا ہے تو بس یہ میں ان کو بتا رہی ہوں تو اس سیارٹر ڈرائی نہیں ہوتا ایسے کر کے رکھ دیتی تو تاکہ تھوڑا سا یہ بھی نرم ہو جائے اور ایکسٹرا مجھے بنانے میں مشکل نہ ہو تو یہ آپ چیک کریں صبح کا ٹائم تھا پرندے کی پیرے پیری آوازیں آ رہی تھی تو یہ پودین انہوں نے پانی میں رکھ دیا ہے تاکہ تھوڑا سا نہ بڑھا ہو جائے یہ بھی کوئی ٹرک ہو کہ مجھے ان کا اتنا نی علم تو بس میری ایک روٹی یہ بن چکی تھی ہلکا سے میں اس کے اوپر آئی لگایا تھا زیادہ نہیں لگایا تو زیادہ اچھا بھی نہیں لگتا بس اب یہ جب اس کو میں بنا لوں گی اس کے بعد دوسری وہ جو میں نے بنا کے رکھا تھا نا پیڑا اس کو بھی آپ دیکھیں کتنا نیرہ میں تو بس اس کو میں ہاتھ سے بنا رہی ہوں اس کو اس بھیلنے کے ساتھ بنانے کی اتنے مجھے ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ میری ہاتھ سے پریکٹس ہو جاتی ہے ایزیلی تو میں ہاتھ سے حرام سے بنا سکتی ہوں یہ دوسری میں بنا رہی ہوں تو کوئی لوگ مجھے کمیٹس کرتے کوئی نہیں کرتے تو کوئی کر کے بتایا کرے نا انسان کو پتا چلتا ہے وہ کیسا کر رہا ہے کام ویسے تو ہر کوئی اپنی محنس سے ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ کیسے کر رہے ہیں لیکن آپ بھی مجھے تھوڑا تھوڑا بتایا کرے کہ آپ کو کیسے لگتے ہیں میری بلوگ تو تھوڑا میں کل بیزی تھی اس لئے میں نے نہیں شیئر کیا تو یہ دو دن کا میں نے جوائن کر کے آپ کو شیئر کیا ہے تو یہ بس آپ چیک کریں ہاتھ کی روٹی یہ ہاتھ کی روٹی تو مجھے بہت ہی پسند ہے بجائے باہر کے جو باہر کے ہوتی ہے وہ زیادہ در میدی کی ہوتی ہے اس میں میں نے گندوں کے اندر تھوڑا سے میدہ اس لئے ڈالے تھا کہ یہ تھوڑا ہی سوفٹ ہو جائے پچھلے بلوگ میں میں نے آپ کو یہی شیئر کیا تھا یہ بھی آپ کے لئے ٹیپ تھی اس کے بعد میں نے ساتھ آلو کا سوچا کہ آلو بھی بنالو صبح کے ٹائم تو یہ آلو کو میں دیکھ رہی تھی میں نے کہا میڈیم سائز میں یہ تھوڑا سے بڑے کوئی بات نہیں دو بھی یا ایک بھی اٹھا لوں گی تو یہ مجھے اس ٹائپ کے ملے ہیں سارے یہ بس اس کو اٹھا کے میں اس کو پیل کروں گی تو یہ دیکھیں ہے ایک روٹی بن چکی تھی دوسرے روٹی اوپر میں نے ڈال دی تھی پھر میں نے یہ دو سبز میوچی اٹھا لی بس اس کے بعد میں نے اس کو تیار کیا یہ اس کے پیلنگ کی میں نے یہ پیلنگ کرنے آج میں رکلا بہت خراب ہے سورو فر ڈیٹ تو آج خموشی بھی ہو گیا آپ کو بیک وائس سے پتر چاڑ رہا ہوگا تو یہ لیٹ نائٹ مجھے کریمنگ ہو جاتی ہے کبھی بھی لیکن فی الحال کبھی کچھ مل جاتا کبھی کچھ مل جاتا ہے کوئی بات نہیں الگا ہر حال میں شکر کرنا چاہئے تو ابھی میرے سٹارٹنگ ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ میرے تھوڑا سٹھ سٹھ ہو جائے گا کوئی بات نہیں تو تو اگر آپ کو یہ میرے بلوگ اچھے لگ رہے ہیں تو پریس کمرس کر کے بتاتے رہیے مجھے اور نہ کوئی بات نہیں چلتا ہے خیر ہے تو بس جی اس کو پیل کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے ایزی سیمپل میتھڈ سے بنائی ہے کیا آئل ڈالا ہے پہن میں اس کے اندر پھر میں نے یہ سبز میرچے اوپر یہ آلو آلو کے اوپر نمک اور مسالہ اور کور کر دی ہے بھیل گل سرو فلیم بے جیسے ایک نکتہ نکتہ نہیں ہوتا اتنا سا اس کے بعد پانچ دس منٹ بعد چیک کرتا رہے آپ پھر میں نے دیکھتی رہی دو پانچ منٹ ایسے گیپ دیکھے بہت ہی اچھے اور ٹی ایسٹی بنے اتنے سوفٹ جلے بھی نہیں ہیں بہت ہی میرے فیورٹ طریقے سے بنے ہیں یہ میں نے صبح کا ناشتہ کیا تھا بس وہ آپ کو میں نہیں دکھا سکتی کیونکہ میں تھوڑی بیزی ہوگی تھی تو خیر بس یہ میرا ناشتہ تھا صبح کا آپ چیک کریں آدموں کا خیال کرنا چاہیے ویسے کچھ چیز میں پینرز کو دکھانے کیلئے کرتی ہوں تاکہ وہ بھی دیکھ لیں ان کو بھی تھوڑا سا فائدہ ہو تو میں وہیں آپ کو دکھا رہے ہیں شیئر پہ رہی ہوں یہ ساتھ میں یہ دو بوٹل رکھی ہوئی تھی ایک کیچھا بیر مائنیز یہ تو یوز ہوتی رہتی ہے نا گھر میں اس کا تو کوئی ہو نہیں ہے تو بس میں نے تین آلو لیا اس کو پیل کیا واش بھی کیا واش کرنے کے بعد بس اس کو ایسے ہی میں نے سمپل بنایا جو جو اپنے گھر میں بناتا ہے وہ مجھے کمیٹس کے پر بتا رہی ہے کہ وہ واقعی ایسے ناشتہ کرتے ہیں اور کن کن کو اس طرح کے آلو بنا کے مزہ آتا ہے صبح کے ناشتے میں تو بس یہ ہو گیا میرا اس کے بعد اس کو کٹ کر کے نا میں نے واش کرنا ہے بس روٹی میری بن چکی تھی تو اگر آپ کو میرے بھی لگ اچھے لگتے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو تو کچھ لوگوں کو تو ویوز کر کے نا چلے جاتے ہیں تو تھوڑا سبسکرائب کر کے ٹرائے کر کے دیکھ لیں کوئی نہیں پیسہ نہیں لگتا اس میں لائک بھی کر دیا کریں شیئر بھی کر دیا کریں تو آزوائیب کا تو کام یہی ہے نا تو میں کبھی کبھی باہر جاتی ہوں زیادہ باہر نہیں جاتی تو اسی لئے دھر کی روٹین آپ کو شیئر کرتی ہوں جو لوگ بہر ہوتے ہیں تو باقی مجھے مرضی ہے تو بس اللہ سب کے رسک میں بڑھ کر دے یہ میں نے کٹ کر کے نا اس کو جالی میں ڈال کے اس کو واش کرنا تھا باقی یہ نیکس مورننگ کا تھا یہ میں نے چائے بنائی ہے اگر آپ کو بھی لوگ اچھا لگے تینکس فور واشنگ لائک اور سبسکرائب می چینل ڈانٹ بورڈ می چینل ٹیک کیر اور اللہ حافظ